عوض باللہ من شریعت و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم نے جو ایک نیا آپریٹنگ سسٹم پڑھنا ہے وہ ہے سنگل یوزر اور ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم سنگل یوزر اور ملٹی یوزر تو آپ کے اس کے نام سے ہی آپ اس کا کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں کہ سنگل یوزر یعنی ایسا آپریٹنگ سسٹم جو سنگل یوزر کو سپورٹ کرتا ہے یعنی ایک بندہ کمپیوٹر کو استعمال کر سکتا ہے اور ایک وقت میں ایک استعمال کر سکتا ہے یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کمپیوٹر کے اوپر بہت سارے یوزرز ہوں اس کا ایک کا کچھ پاسوارڈ ہو ایک کا کچھ پاسوارڈ ہو تو وہ ملٹی یوزرز نہیں ہوں گے یعنی کہ ایسا سافٹ ویئر جو ایک بندے کو اکامونڈیٹ کرتا ہے اور ملٹی یوزرز یعنی ایسا آپریٹنگ سسٹم جو ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ اگر اس کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو وہ ان سب کو ٹیکل کر رہا ہوتا ہے تو وہ ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے ٹھیک ہے تو یہ نیم سے ہی نا اب بہت ساری دیفنیشنز جو ہیں وہ خود سے بنا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑی سی انگلیش کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے باقی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا بہرحال دیکھئے اجازت دیتا ہے ایک بندے کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کو اپریٹ کرے کمپیوٹر کو چلائے کمپیوٹر کو استعمال کرے ٹھیک ہے ایک وقت میں ایک اپریٹر کو ایک یوزر کو ایک بندے کو وہ اللہ کرتا ہے کہ وہ اس کو کمپیوٹر کو اپریٹ کرے ملٹی یوزر کیا ہوتا ہے ایسا آپریٹنگ سسٹم جو ایک سے زیادہ یوزر کو جو مختلف کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں ٹرمینال یعنی وہ جو مین کمپیوٹر سے جڑے ہوئے ہیں وہ ٹرمینال ہیں وہ بھی کمپیوٹر ہیں اور وہ اس مین سے اٹیچ ہیں اور مائکرو کمپیوٹرز وہ ٹرمینال جو مائکرو کمپیوٹر ہوتے ہیں ٹو یوزر ریسورسز آف سنگل سنٹرل کمپیوٹر سرور وہ ایک جو ہے نا وہ ریسورسز یعنی ریسورسز کا مطلب ہے اس میں جو اس کے پاس فیسیلٹیز موجود ہیں مثلا ایک بڑا کمپیوٹر ہے اس میں جو ہے نا سرور کمپیوٹر جو ہے اس میں ہارڈ ڈسک بہت بڑی لگی ہوئی ہے وہ ہارڈ ڈسک شیئر کروا رہا ہے اس سرور میں بہت سارے ایسے اپلیکیشن سافٹ ویئرز بڑے ہوئے ہیں جو کسی بندے کو ضرورت ہوں جو وہ اپنا سافٹ ویئر وہاں سے استعمال کر سکتا ہے اسی طرح اور بہت سارے ایسی چیزیں کہ مثلا پرنٹر ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے باقی سارے اس کو یوز کر رہے ہیں اور نیٹ ورک سرویسز ہیں اور مختلف قسم کی بارہ تو یوز دا ریسورسز آف سنگل سنٹرل کمپیوٹر ایک ہی کمپیوٹر کے وہ سارے جو ہے نا وہ صرف اس سنٹرل کمپیوٹر کی ریسورسز اس کو استعمال کر رہے ہیں ایک کمپیوٹر کے ساتھ اور باقی کمپیوٹر اس کی ساری فیسیلٹی استعمال کر رہے ہیں انہا نیٹ ورک نیٹ ورک میں اس نون از ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم تو اس صورت میں وہ آپ جو ہے نا یہ جو آپریٹنگ سسٹم یہ فیسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم اچھا اس کی اگر دونوں میں کمپیریزن سوڑا سا کر رہے ہیں کہ سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ورسز ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم تو سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم تو اٹائیپ آف آپریٹنگ سسٹم ایسی اپریٹنگ سسٹم کی ٹائپ جو صرف ایک ہی یوزر کو فیسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے اور ادھر آپ کو دیکھیں اٹائیپ آف آپریٹنگ سسٹم that provides resources and services to multiple users at a time جو اپنی resources کو بہت سارے that provides resources جو اپنی resources کو اپنے جو اس کے پاس چیزیں موجود ہیں جو فیسیلٹیز ہیں جو اس کے سافٹ ویرز ہیں یا ہارڈ ویرز ہیں یہ آپ services ہیں to multiple users یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک ہی کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ multiple users کو پروائیڈ کرتے ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں اس کا ایک پروگرام بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک اگلا single user single task operating system and single user multi task operating system are two types single user single task single user multi task operating system are two types یعنی اس کا یہ ہے کہ ایک بندہ ایک ہی task استعمال کر رہا ہے اس کمپیوٹر پر یا ایک بندہ بہت سارے کام ایک ہی کمپیوٹر پر کر رہے ہیں ٹھیک ہے task بہت سارے کر رہے ہیں لیکن ایک بھی یوزر کر رہے ہیں مثلاً آپ word بھی اوپن کر لیتے ہیں excel بھی اوپن کر لیتے ہیں net بھی اوپن کر لیتے ہیں جساں آپ آپ کمپیوٹر کے اوپر دو تین تین کام ایک چیز کپی کے لیے لگا دی اور دوسری طرف کام کرنا شروع کر دیا ایک طرف سائٹ اوپن ہو رہی ہے ایک اور اوپن کر لی ٹھیک ہے اور جتنی دیر میں سائٹ اوپن ہوتی ہے یا کوئی چیز اپ لوڈ ہوتی ہے اتنی دیر میں آپ موبائل کے اوپر کوئی اور کام کر رہے ہیں یہ سارے کے ہیں یعنی single user single task operating system ایک and single user multi task operating system are two types تو یہ اس کی دو types ہیں ایک single user single task یعنی ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی task perform کرے ایسا operating system ہو یا ایک user بہت سارے tasks perform کرے ایسا operating system یہ سارے single user operating system ہی ہے لیکن یہاں پہ time sharing operating system and distributed operating systems are some types time sharing operating system اس کے یہ دو types ہیں اس کے دو بتائی گئی ہیں اور بھی types ہیں برہر یہ جو ہے نا اس کی distributed پڑھ چکے ہیں time sharing operating system بھی پڑھ چکے ہیں distributed operating systems یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ اس کی types ہیں یہ ذرا سمپل ہوتا ہے single user یہ complex ہوتا ہے ذرا اس میں زیادہ tackle کرنا ہوتا ہے اس میں یہ windows اور apple macintash operating system یہ اس کی examples ہیں یہ single users ہیں اور یہ unix اور linux جو ہے نا یہ multi users operating systems ہیں تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آج کا topic بھی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی ہم جو ہے نا اس کے بعد next آگے جو ہے نا وہ جو processing ہے file processing process management جو ہے نا وہ ہم کریں گے memory management process management اور file management i-o management یہ چیزیں جو ہے نا پھر بعد میں ہم انشاءاللہ discuss کریں گے تو آج ہم نے single اور multi user پڑا single user جو ایک user کو facility provide کرتا ہے اور multi user جو بہت سارے لوگوں کو facilities at a time provide کرتا ہے تو یہ جو ہے نا ان کو ان کی definitions وغیرہ اور تھوڑا جو ان کا difference ہے وہ آپ یاد کر دیجئے ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی ہم next time جو ہے وہ آگے پڑیں گے اللہ حافظ